نصیر بھائی ہیں کہتے ہیں کہ عمر 67 یہ ستاسر سال ہے کان میں شور اور آوازیں آتی ہیں علاج بتا دیں پیارے بھائی آپ کی کانوں میں خسکی ہیں اللہ پاک نے جو کانوں کے اندر محل بنائی ہوئی ہے وہ اس کی ویکسینیشن ہے سمجھے ہم اس کو نکال دیتے ہیں کارٹن مار مار کے چابی مار مار کے تالے کی یا پینسل مار مار کے اس کو نکالتے ہیں جو کہ خطرناک اور ٹھیک نہیں ہے اور اوپر سے یہ ہمیں آج کل کہا جاتا ہے کہ کان میں تیل نہیں ڈالنا بچپن میں ہم دیکھتے ہیں ناک میں بھی لوگ سے تیل ڈالتے تھے کانوں میں بھی تیل ڈالتے تھے سر پہ تیل اگر لگا کے نہیں جاتے تھے تو ٹیچر ہمیں کان پکڑوا گئتے تھے آج کل ٹیچر کہتے ہیں کہ آپ باپ نے تیل لگا کے نہیں یعنی ناک میں لوگ تیل لگاتے تھے آج کل پیارے بھائی کوئی بھی تیل کو یوز نہیں کر رہا میرا آپ کو ذاتی مشہور ہے بسم اللہ پڑھ کے آلی وائل یا سرسوں کا تیل آپ تھوڑا سا نیم گرم کریں تاکہ اس میں سے نمی ختم ہو جائے ہمیرڈی ختم ہو جائے پھر کسی ڈراپر میں ڈال کے پانچ تین چار پانچ قطرے در پانچ قطرے در رات کو ڈالیے صبح اٹھ کے ٹیشو سے اچھی صاحب کر لیجئے انشاءاللہ بفضل اللہ ایک سے دو دن کر لیجئے جو ٹین ٹین کی آوازیں آتی ہیں سٹیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں یا کان بند بند آپ کے رہتے ہیں میرے راب کی حکم سے ٹھیک ہو جائے کہ ہوتا یہ ہے کہ صرف آپ کا جو پردہ ہے کان کا وہ ڈرائی ہو چکا ہوتا ہے اور ڈرائی ہو کے اس کی جو ٹھیک ہے وہ بالکل پچک جاتی ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی وہ آواز ہے نا وہ آپ کو بڑی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے سٹیٹیوں کی آواز محسوس ہوتی ہے ایکچلی ایسا ہے کچھ بھی نہیں صرف اور صرف یہ خوشکی ہے ڈرائی نیس ہے آپ اپنی ناپ میں تیل ڈالیے کان میں تیل ڈالیے میرے راب کی حکم سے انشاءاللہ بھول اللہ تین سے چار دن کر لیجی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ